السلام علیہ ورحمت اللہ کساند دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی فرٹیلائزر کا مسکہ دینے جا رہا ہوں جو کی افادیت بہت زیادہ ہے لیکن انتہائی کام کی مدی ہے یہ فرٹیلائزر خاص طور پر کرراتی زمینے یا پھر ایسے کھیل جنہوں میں پودوں کی نشنمات رکھ چکی ہے آپ ان میں نائٹ ویڈن فاس فورس اور پوٹاج کی مقدار دے چکے ہیں لیکن پودے نشنمات نہیں کر رہے ہیں ان کے پتے پرپل نظر آ رہے ہیں آپ ان میں یوریا اپلائی کرتے جا رہے ہیں لیکن پود یوریا کو کوئی ریسپانس نہیں دے رہے ہیں ان کی نشنمات رکھ چکی ہے تو آپ نے اس اسکر کو وہاں پہ ان کھیلتوں میں اپلائی کرنا ہے بہت ہی اچھے ریزرڈ ہی لے گئے اور بہت ہی سسنی فرٹیلائزر ہے آپ یہ فرٹیلائزر ایک لیٹر سے صرف بیس لیٹر بیس روپے میں تیار کر سکتے ہیں جبکہ مارکیٹ میں اگر آپ یہ ہی اس کا ٹھونڈے گئے تو وہ آپ کو پاس اٹھا ہے لیٹر میں لے گا تو کساند دوستو آنے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فرٹیلائزر کو تیار کرنے کے لیے کن چیتوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے تیار کرنے کے لیے اچھے تیار کرنے کے لیے چاہیے ہیں سلٹ سے بیس لیٹر کر رکھا ہے اس کے ساتھ میں لے جیسے پھلائی سےядی تیار کرنے کے لیے TAOS着 gute لیٹر دیکھوں گا اس کے بعد ہمیں پانی چاہیے ہوگا پانی بھی میں نے لے کر رکھا ہوا ہے جو ایکریمنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل پی ایچ مینجر ہے یہ میں اہل پہ آپ کو اس فرٹی لائیزر کی پی ایچ چیک کروانے کے لئے استعمال کروں گا اور چیزوں کو بیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیجیٹل دالس ہے اور اس فرٹی لائیزر اور چیزوں کو حل کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیجیٹل موجود ہے تو سب سے پہلے ہمیں چیزوں کا وزن کر لیتے ہیں اور پھر اس پورے پروسس کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے کیا جاتے ہیں تو آئے سب سے پہلے ہم یوریا کا وزن کر لیتے ہیں یوریا کو وزن کرنے کے لئے میں اس ڈیجیٹل پیلنس کو آن کر لوں گا اس میں یہ جس کو میں نے لیبل کیا ہوا ہے بیکر اس کو رکھوں گا اور جب یہ سٹیبل ہو جائے گا تو میں اس کو ٹیر کر دوں گا یہ میں نے اس کو ٹیر کر دیا یعنی اس کا وزن اب زیروں ہو گیا ہے اب میں اس میں دو سو پچیس گرام یوریا کا وزن کرتوں گا یوریا اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں جی اور یوریا جا رہی ہے اور آپ نے یہاں پہ سکرین پہ نظر رکھنی ہے آپ یہ وزن جو ہے کوئی بھی بیلنس جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وزن کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل بیلنس موجود ہو تو یہ جی دو سو پچیس گرام کے قریب جب پہنچنے لگے تو ہم اس کو آہستہ کر دیں گے اور دو سو پچیس گرام پہ اس کو روک دیں گے یہ تقریباً دو سو پچیس گرام ہے جو تھوڑی سی زیادہ ہے وہ ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں یوریا ایگزیکٹلی دو سو پچیس گرام وزن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم سلفیوریک ایسٹ کا وزن کریں گے سلفیوریک ایسٹ ہمیں چاہیے سنتیس گرام یہ میں نے ایک فلاسک اس میں رکھ دی ہے اب اس کے وزن کو بھی میں واپس زیرو کر دوں گا اور یہاں پہ ہم سلفیوریک ایسٹ لیں گے سلفیوریک ایسٹ کو لیتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے چونکہ یہ تضاب ہے اور تضاب آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کی یہ کپڑوں کو ٹچ کر جاتا ہے تو کپڑے جل جائیں گے ہاتھ کو جو ہے نقصان پنچا سکتا ہے ایونکہ کسی بھی جسم کے لیسے کو آپ نے یہ ٹچ نہیں ہونے دینا تو سلفیوریک ایسٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تو ہم سلفیوریک ایسٹ کا وزن کرتے ہیں دوستو یہ سلفیوریک ایسٹ تقریبا 37 گرام جو ہے اس کا وزن ہو چکا ہے آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے یہ چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ سلفیوریک ایسٹ کو میں اوپر سے الومینیوم فائل سے تھوڑا ڈاپ دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں جو ہے اور ڈسٹرپ نہ کریں تو یہ میں نے سلفیوریک ایسٹ کے اوپر الومینیوم فائل لگا کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیا ہم نے بنانے کے لیے میں ایک بڑا بھی کرنے لوں گا ہم نے بنانے کے لیے پانچ سو ایمل پانچ سو ایمل جو بنانے کے لیے جو اس میں سب سے پہلے پانی ڈالوں گا وہ تقریبا 300 ایمل پانی ڈالوں گا اور باکی جو چیزیں ڈالنے کے بعد فائنل بارننگ جو ہے وہ پانچ سو ایمل کرنے گا تو اس کو میں جو ہے اس میگنٹ سکیریر کے اوپر رکھتا ہوں اور اس میں 300 ایمل پانی ڈالوں گا جی یہ 300 ایمل پانی اس میں ڈال چکا ہے اب جو نیکسٹ سٹپ یہاں پہ کرنا ہے وہ اس میں ڈالنا ہے سلفیورک ایسٹ تو یہ جو سلفیورک ایسٹ ہم نے 37 گرام لیا ہے وہ آپ نے اس بیکر میں ڈال دینا ہے تو یہ سلفیورک ایسٹ اس کے اندر جا رہا ہے جی 37 گرام سلفیورک ایسٹ جو ہے وہ ہم پانچ سو ایمل کھات تیار کرنے کے لیے استعمال کریں گے سلفیورک ایسٹ ڈالیں گے تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جب اس کا ٹیمپریچر واپس سٹیبل ہو جائے تو اس وقت آپ نے یوریا ڈالنا ہے اس سے پہلے یوریا نہیں ڈالنا ہے اس کو میں حل کرنے کے لیے اس میں میگنٹ سٹیرر ڈال دیتا ہوں میگنٹ سٹیرر کا یہ جو اس میں ڈال دیا ہے اب میں میگنٹ سٹیرر کو آن کرتا ہوں یہ سوچ ہم لگا لیتے ہیں اور اس کو آن کر دیتے ہیں یہ میں صرف سٹیرر آن کروں گا اور یہ اس میں گھومنا شروع ہو جائے گی اس کو روٹیشن جو ہے تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں ہم یہ جی اب حل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جیسے اس کا ٹیمپریچر بھی ڈال ہو جاتا ہے اور سنفیوری کیسٹ جو ہے اس میں حل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد نیکسٹ پروسس کریں گے تھوڑی دیتے ہیں دیتے ہیں تو دوستو سنفیوری کیسٹ میں سٹیرر چل رہی ہے یہاں پہ جو سب سے اہم چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ پانی میں آپ نے تضاب ڈالنا ہے تضاب میں پانی نہیں ڈالنا ہے یہ بہت خطرناک ہے اگر آپ تضاب میں پانی ڈال دیں گے تو وہ بابلز پیدا ہوں گے اور سارا تضاب آپ کے موں پہ آ سکتا ہے چیرے پہ آ سکتا ہے گپڑوں پہ آ سکتا ہے ایک انتہائی خطرناک پروسس ہے اس کو آپ نے کبھی بھی اٹھا نہیں کرنا تو ہمیشہ پانی میں تضاب ڈالنا ہے تضاب میں پانی نہیں ڈالنا اب اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے تضاب حل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جوریا اور اس سٹیرر کو ایسے ہی چل کے رہنے گی اور یہ حل بھی ہوتا جائے گا تو یہ یوریا ہم ڈال رہے ہیں ایسا ایسا اس میں یہ حل بھی ہوتا جائے گا اور کیونکہ جب یوریا ڈالیں گے تو اس کا ٹمپریچر ڈان ہوگا تو یہ یوریا مکمل طور پر اس میں ڈالا جا چکا ہے ہم نے اس میں تین سو ایمل واتر لیا تھا پانی لیا تھا سینٹیس گرام اس میں ہم نے سلفیوری کیسن ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس دن میں اٹھا لیا آپ اس کا ٹمپریچر اگر آپ چیک کریں گے تو پہلے ایک دعا میں اس کا ٹمپریچر زیادہ کیا تھا آپ اس کا جوریا جو ہے اس کا ٹمپریچر پر دیچے آ گیا ہے اور آپ اس کا ٹمپریچر دیکھے اٹھا لیا جو ہے وہ پانچ سو ایمل ہو گیا ہے پانی وزیر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایکزیکٹلی دیکھیں کہ ہم نے تین سو ایمل لیا ہے تو فائنل والیم ہمارا پانچ سو ایمل آ گیا ہے لیکن آپ نے احتیاطا یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے بنانا ہے اس سے آپ نے کم پانی لینا ہے یعنی تین سو ایمل آپ نے نہیں لینا آپ نے یا دو سو ایمل لینا ہے یا ہرائی سو ایمل لینا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا پانی آپ بعد میں دان کے اس کا فائنل والیم ہے وہ آپ پانچ سو ایمل کر سکتے ہیں لیکن اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ کنا سکتا ہے دوستو ہمارا یوریا مکمل طور پر اس میں حال ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سٹیرر کو آف کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فائنل والیم جو ہے وہ پانچ سو ایمل ہے اور یہ مکمل طور پر حال ہو چکا ہے اس میں ایک بھی دانہ ایسا نہیں ہے جو حال نہ ہوا اب میں آپ کو اس کی پی اچ چیک کرواتا ہوں کہ اس خواد کی پی اچ کیا ہے تو آئیں پی اچ میٹر کی طرف چلتے ہیں اور اس کی آپ کو پی اچ چیک کرواتے ہیں تو پی اچ میٹر کے پاس ہم آگئے ہیں یہاں پہ اس کی جو سکرین ہے پی اچ میٹر کی اور اس کا پروب جو ہے وہ کیمیکل میں ڈبا ہوتا ہے اس کو ہم اتاریں گے اور اس کے کیمیکل کو اتارنے کے بعد ہم اس پروب کی جو سنسر ہے اس کو نکال لیں گے پروب کو نکالنے کے بعد اس کے در سینسر ہے اس کو واش کرنا ہے تاکہ وہ کیمیکل اس سے اتر جائے یہ ڈیسٹرل وارٹر سے ہم واش کر رہے ہیں اس کی پی ایچ نیوٹرل ہوتی ہے سیمن اور واش کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے ہماری فرٹی لائزر اس میں رکھیں گے تاکہ اس کی پی ایچ چیک کی جا سکے تو دوستو یہ آپ واش کر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی ایچ اس کی تقریبا سیمن ہو چکی ہے اور مزید نیچے آ رہی ہے تو ہم اس پروب کو رکھیں گے اپنی فرٹی لائزر میں جو کہ ہم نے ابھی تیار کی ہے اور اس کی پی ایچ نوٹ کریں گے تو یہ میں نے پروب اس کا ہماری تیار کردہ فرٹی لائزر میں رکھ دیا ہے اور یہ تھوڑی دیر میں ہمیں اس کی ریڈنگ دینا سٹارٹ کرے گی تو آپ نے دیکھا کہ جیسی میں نے اس کی پروب کو اس کے اندر رکھا اس کی پی ایچ انتہائی ڈاؤن آ رہی ہے تقریبا 1.8 تک پہنچ چکی ہے اور فردر نیچے کی طرف آ رہی ہے تو یہ انتہائی ایسڈک پی ایچ پر فرٹی لائزر ہے جب آپ اس کو اپنی کلوراٹی زمینوں میں یا ایسی زمینیں جہاں پر پودوں کی گروت نہیں ہو رہی فاس فورس کی اویلیبیلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے پتے جو ہیں وہ پرپل ہو چکے ہیں نشنومان نہیں کر رہے تو وہاں پر آپ نے یہ فرٹی لائزر اپلائی کرنی ہے جب یہ فرٹی لائزر آپ اپلائی کریں گے تو فاس فورس کی اویلیبیلیٹی بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یوریا اکیلا اپلائی کرتے ہیں تو جب وہ پانی میں حق ہوتا ہے تو امونیا پانا کرتا ہے وہ امونیا یا تو ایویبوریٹ ہو کے فضا میں ظاہم ہو جاتا ہے یا پھر اس امونیا گیس کی بجر سے ہمارے پودوں کی جڑوں کو نقصان بھی بہتا ہے تو جب ان دونوں کیمیکلز کو یعنی کہ سلفیوریک ایسٹ کو اور یوریا کو آپ واپس میں ملا دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی فرٹی لائزر مالیات دی ہے جو دونوں کے موظر اثرات کو ختم کر دیتی ہے یعنی کہ سلفیوریک ایسٹ آپ اکیلا اپلائی کریں گے تو بھی اس کے موظر اثرات ہوں گے یا پھر آپ یوریا اکیلا اپلائی کرتے ہیں تو بھی اس کے کچھ نہ کچھ موظر اثرات ہوتے ہیں پودے اور زمین میں لیکن جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو یہ اپنے جو موظر اثرات ختم کرتے ہوئے اپنی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو میوٹرینٹس پیلس سے ہماری زمین میں موجود ہوتے ہیں ان کی افادیٹی کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو آپ اس کی پی ایچ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پی ایچ آرموسٹ اسٹیبل ہو چکی ہے تو یہ اس کی پی ایچ ہوگی تقریبا ایک اشاریہ چھ سات سات تو اس رینج میں آپ کی پی ایچ آئے گی جو کہ انتہائی ایسیڈک فرٹیلائزر ہوگی اب یہ فرٹیلائزر آپ نے کسی ایسی باٹر میں ماد کرنی ہے جو کہ ائر ٹائم میں ماد کرنی ہے یعنی کہ یہ نائٹروجن ہے نائٹروجن جو ہے وہ اس کی ایویپوریشن کا چانسز ہوتے ہیں تو آپ نے اس نائٹروجن باڑی فرٹیلائزر کو ائر ٹائم باٹر میں ماد کر لینا ہے یہ جو نائٹروجن ہے یہ 20% نائٹروجن ہے 20% لیکوڈ نائٹروجن اور اس کی اہفیقیشری کئی گناہ بارکتی ہے یوری ایٹراشی٠ تو آئی ہون میرگو آئی اس فرٹیلائزر کو ایک فرپاہت کے لینا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فرٹیلائزر کتنی مجدار میں آپ نے اپنی کھیل پر استعمال کر دی میں یہ فرپاہت کر دی جو اس فرٹیلائزر کو محفوظ کر دیتا ہوں اور اس کو میں اپنے جو ریسرچ ایک سپیلیویس ہیں انہوں میں بھی استعمال کروں گا اور آپ کو اس کے ریزرز میں بکھانا ہوں ٹیکٹیک اگر کی ویڈیوز میں تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اسی طرح کے فرٹیلائزر آپ لوگوں کے لئے بہتر ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس فرٹیلائزر کو آپ نے کتنی مدار میں استعمال کرنا ہے یہ تو فرٹیلائزر ہے اگر آپ کی زمین کر راتھی ہے تو آپ اس کو سپلٹس میں استعمال کریں یعنی کہ ہر پانے کے ساتھ آپ پانچ لیٹر یہ فرٹیلائزر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی زمین نارمر ہے اور اس میں صرف پانوں کی گروہ دیمی ہے تو آپ ایک پانے کے ساتھ اس کو چار لیٹر فلٹ کریں کافی ہو جائے گی اور میری گروہ در سٹارٹ ہو جائے گی اور فولیر میں ابھی یہ میں اس کو ریکمائنٹ نہیں کروں گا اس کے لئے آپ کو اس کی ٹیلویشنز بنا بھی پڑتی ہے جو کہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو کسان دوستو اب آتے ہیں کہ اگر آپ یہ فرٹیلائزر کھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈرم ہوتا ہے آپ پلاسٹک کے وہ ڈرم لیں ان میں پانی جو ہے کمائیس کر کے ڈال لیں جیسے کہ میں نے آپ کو آہ آف لیٹر کا پاسو بتایا آپ جتنے لیٹر فرٹیلائزر تیار کرنا چاہتے ہیں اتنا پانی ڈرم میں ڈال لیں ڈرم میں پانی ڈال لیں کے بعد اس میں آپ نے سبفیوریک ایسل کی مقداب جو اس کے لئے ریکوائیڈ ہوگی اس کے لئے وہ اس میں ڈال دینا ہے یاد رکھئے وہ احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے کہ پہلے تضاب نہیں ڈالنا پہلے آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پھر تضاب ڈالنا ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں جب وہ تضاب اس میں حل ہو جائے آپ نے اس میں لکڑی کا ٹوٹیلہ بلانا ہے اور ڈرم بھی آپ نے پلاسٹک کا یوز کرنا ہے لوہے کا ٹرانگ نہیں استعمال کرنا ڈنڈا لوہے بانا ہے وہ آپ نے لکڑی کا استعمال کرنا ہے جب آپ کا تضاب اس میں حل ہو جائے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں یویہ ڈال دینی ہے وزن کر کے اگزیکٹلی وزن کرنا ہے اندازہ نہیں لگانے ہیں اندازہ لگائیں گے تو اس لئے اقمالیت کم ہوگی یا پھر آپ کی فصل کو بھی نقصان ہو جائے گی تو یویہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں اپنی ٹرانڈا اپنے مکمل طور پر حال ہو جائے آپ اس کو اسی وقت فلنگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے کینس مگارا میں بڑی کینس میں 35 کیجی، 20 کیجی، تین لیڈر، پانچ لیڈر جتنا بھی آپ کو جو مولیوم ہو اسی حساب شہر آپ اپنی کینس رکھ کر سکتے ہیں اس میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پورے سنٹر میں استعمال کر سکتے ہیں تو کسام دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فارولا آپ اپنی خیتوں میں استعمال کر کے فرٹیلائزر کے جو ایکسٹرا خرچہ آ رہا ہے اس سے پاش سکیں گے اور بہت ہی کم خرچے میں ایک اچھی قسم کی فرٹیلائزر تیار کر سکیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی